سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بتاؤ دعا پپو کیسی ہے منہا دعا کی طرف دیکھتی ہوئی بولی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے اچھا تم ایک کام کرو نا ہمارے گھر ہی آجاؤ رکھنے کے لئے وہ کیوں وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی میں اکیلی ہوتی ہوں اور پھر ہم سٹڈی بھی ساتھ ہی کر لیں گے اور کالج بھی یہی سے چلے جائیں گے وہ ڈیری میل کھاتی ہوئی بولی اچھا ممہ سے بات کروں گی اوکے پپو سے میں خود بات کر لوں گی آئی تمہارے گھر آ کر ہاں یہ ٹھیک ہے منہا نے ڈیری میل کھ دعا کی طرف بڑھائی تھی یونیورسٹی کالج لہور منہا اور دعا کالج پہنچی ٹریور کو آنے کی ٹائمگ بتا کے وہ اندر چلی گئی منہا کا آج فرس ڈیتا کالج میں وہ زیادہ تر لندن میں ہی رہی تھی اس لیے وہ پاکستان اور جہاں کے لوگوں سے زیادہ واقف نہیں تھی ویسے بھی وہ ہمیشہ ممی ڈیڈی بچی رہی تھی وہ جب یہاں آتی تھی رکنے تب بھی اس کے ممہ پاپا اسے اکیلے کہیں جانے نہیں دیتے تھے یا تو گھر کا کوئی ممبرز سات جاتا یا تو ڈریور باڈی گارڈ بن جاتا تھا منہا اس بات سے سخت آجز تھی پر وہ اپنے بابا کے کسی فیصلے کے آگے کبھی سر نہیں اٹھاتی تھی بہت اعترام سے انکار فیصلہ مان جاتی تھی اسی لیے تو وہ ان کی جان تھی منہا کالج کے اندر آئی تو سب لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کی نظر بھی اس پر تھی جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہو منہا کی اونچی سینڈل کی ٹک ٹک سے سب اس کی طرف متوجہ ہو رہے تھے اوپر سے وہ تھی بھی بہت عسین یار یہ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں وہ دعا کے کان میں بولی وہ تم نہیں ہونا اس لیے شائع نہیں ہوں پر میرے سر پہ سینگ تو نہیں ہے نا ہا 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 دعا کا کہہ کر گونجا منہا اور دعا گارڈن میں آئی تھی کیونکہ کلاس شروع ہونے میں ابھی ٹائم تھا تو چیز ہے بڑی مست مست ہا ہا منہا کو اپنے پیچھے سے یہ آواز آئی اس کا چیرہ غصے سے برنے لگا ان لوگوں کو تو میں وہ غصے سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ دعا نے اسے روکا منہا پلیز یار کوئی ایسی ویسی عرکت نہیں کرو گی آپ آنٹی نے منع کیا تھا نا وہ التجائیہ انداز میں بولی پر یہ لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں چھوڑنا پلیز ہم اندر چلتے ہیں میں تمہیں ہماری کلاس میٹ سے ملواتی ہوں اوکے وہ دونوں کلاس کی طرف پلٹی کہاں جا رہی ہو ڈول جہاں جہاں ہمیں بھی تھوڑا ٹائم دے دو نا ہا 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 منہا کو پھر سے آواز آئی پر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئی کلاس کی طرف آگئی ہیلو فرینڈز کیسی ہو دعا کلاس میں آگر اپنے دوستوں سے بولی جن کی نظر اس کی ساتھ والی خوبصورت سی لڑکی پر تھی ہائے دعا کیسی ہو اور یہ کون ہے یہ میری کزن ہے نیو ہے آج اس کا پہلا دن ہے وہ خوشی سے سب کو بتانے لگی بہت پیاری ہے تھینکس منہا دوستانہ انداز میں بولی اچھا تم سب آئی سے میرے ساتھ ساتھ اس کے بھی دوست ہو جلدی جلدی سب اپنا انٹرویو دو میں کرن اس نے ہاتھ بڑھایا منہا نے اس سے ہاتھ ملایا میں آشی ہائے آشی میں نائلہ ہیلو نائلہ یہ سب میری دوست ہیں اور آج سے تمہاری بھی مام تینکس پرینڈز مجھ سے دوستی کے لیے ویسے بھی میری دعا کے علاوہ کوئی دوست نہیں تھی مائی پلیجر مام چلو چلو کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے سب اپنی اپنی چیر پر بیٹھے کلاس کے اور سٹوڈنٹ آ رہے تھے اندر جن میں کچھ لڑکی ہیں اور کافی لڑکے بھی تھے ایکسکیوز می یہ میری چیر ہے ایک لڑکا منہا کے پاس آ کر بولا اوکے وہ اٹھی اور دوسری چیر کی طرف گئی یہ میری چیر ہے دوسری لڑکی اس ور بیٹھتی ہوئی بولی منہا کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے پر دعا آشی وغیرہ سب سمجھ چکی تھی یہ میری چیر ہے منہا جیسے ہی تیسری چیر کی طرف گئی تو ایک لڑکی اس ور بیٹھتی ہوئی بولی دعا غصہ سے اٹھی تھی کہ سر کلاس میں آگے تو دعا اپنی جگہ پر بیٹھ گئی گوڈ مارننگ سر السلام علیکم سر سب نے سر جوید کو سلام کیا تھا منہا ابھی بھی کھڑی تھی ایکسکیوز می مس منہا نام ہے نا آپ کا وہ کھڑی ہوئی منہا کو دیکھ کر بولے جی سر وہ عدب سے بولی ادھر آئیے انہوں نے اسے اپنے پاس بولایا ایکسکیوز می سٹوڈینٹس یہ منہا ہے آپ کی نیو کلاس فیلو یہ ابھی کچھ دن پہلے ہی لندن سے آئی ہے آپ لوگ سب اس سے دوستانہ رویہ رکھیں گے اور کوئی بھی اسے تنگ نہیں کرے گا سر جوید نے وہی بولا جو کالج کی پرنسپل نے انہیں بولا تھا کیونکہ منہا کے پاپا انہیں پہلے فون کر کے سب بتا چکے تھے سب ان کی بات سن کر ایک دوسرے سے کانوں میں گفتگو میں مشکول ہو گئے تھے کلاس کیوز آئی لینٹ سر جوید جیخے تھے سر جی آپ یہ بتائیے میں کہاں بیٹھوں وہ ان لوگوں کی طرف دیکھتی ہوئی بولی جو اسے تنگ کر رہے تھے جو اب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کیا مطلب مس منہا اتنی بڑی کلاس ہے آپ اس طرح کا سوال کیوں پوچھ رہی ہو سر ایکچولی کچھ لوگوں کو شاید میرا جہاں بیٹھنا پسند نہیں آیا شاید وہ ان لوگوں کی طرف دیکھ کر ساری باتیں سر جوید کو بتانے لگی کن لوگوں نے آپ کو تنگ کیا ہے ان تینوں نے وہ اشارہ کرتے ہوئے بولی جن کے سر اب جگ گئے تھے انہیں امید نہیں تھی منہا آج پہلے دن ہی ان کی شکایت لگا دے گی ادھر آئیے تینوں سر جوید نے ان تینوں کو بولایا یا سر وہ سر جگائے ہوئے بولے تمیز نہیں آپ لوگوں کو نیوز روڈینڈ کے ساتھ کیا احساس لوگ کرتے ہیں اس سے کیا اثر ہوگا ہمارے کالج کی ریپوٹیشن پر وہ ان پر برس پڑے چلیے تینوں مس منہا کو سوری بولیے وہ تینوں خموش کھڑے رہے سنائی نہیں دیا آپ لوگوں کو میں نے کیا کہا ہے وہ پھر سے بولے سوری منہا اٹس اوکے سوری منہا اٹس اوکے سوری منہا اٹس اوکے تینوں نے باری باری اسے سوری کہا منہا انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی جیسے ان کی ڈانٹ پر خوش ہو رہی ہو وہ جل کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھے جائیے منہا آپ اور اگر کوئی اب تنگ کرے تو مجھے بتائیے گا تھینکس یو سار وہ مسکراتی ہوئی دعا اور آشی وغیرہ کو دیکھنے لگی اور چیر پر بیٹھ گئی آشی نے انگوٹہ اٹھا کر اسے ویلڈن کہا تو آج ہم پڑھیں گے میں آئی کم انسر سر جوید پڑھانے ہی لگے تھے کہ بیچ میں کچھ سٹوڈنٹس اجازت مانگنے لگے سب دروازے کی طرف متوجہ ہوئے ریان اینڈ فرینڈز کرن کے موں سے نکلا جو منہا نے سنا اور واپس ان کی طرف دیکھنے لگی وہاں چار لڑکے کڑے تھے جو بڑی ڈیٹھائی سے کڑے تھے اور ایک تو مسکرہ بھی رہا تھا دوستو یہ ناول کی قسط جاری ہے ابھی ناول ختم نہیں ہوا اگر آپ سب لوگوں کو یہ ہمارا ناول پسند آیا ہے یقینا یہ بہت ہی انٹرسٹ ہے اور یقینا یہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو بدل دینے والا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہے پلیز ہماری ویڈیو کو شیئر لائک کومنٹس ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کومنٹس میں ہمیں ضرور آگا کرئے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جلد جلد نیکس والا اپیسوڈ اپلوڈ کیا جائے تو یہ آپ کی رہ پر منحصر ہے اب جتنے زیادہ کومنٹس کریں گے اتنا جلد نیکس اپیسوڈ کو اپلوڈ کر دیا جائے گا جزاگم اللہ خیر